رمیز حسن راجہ صاحب ان کی جانب سے کافی بیانات سامنے آتے تھے جب ایشو کپ کا معاملہ تھا اور ہمیں ہائیبریڈ موڈل جب پیش کرنا پڑا نجم عزیز سیٹی صاحب کے دور میں تو وہ کہتے تھے ہندوستان اگر نہیں آئے گا تو ہم بھی ورلڈ کپ کھلنے نہیں جائیں گے پاکستان بھی ورلڈ کپ کھلنے گیا رمیز حسن راجہ صاحب بھی وہاں موجود ہے کومنٹری کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بھئی کیا کہ وہ اینڈیان ہے کہ وہ اینڈیان ہے یا انگلیش ہے یا جو بھی ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت سارا نقصان ہو جائے گا یا منی بھائی تو ہونے دیں جب تک کہ آپ کسی چیز کو دبتے رہیں گے تو آپ وہ دباتے رہیں گے آپ کو آئی تینک کہ اگر زکا عشرف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے اسیا کپ میں ہمارے ہمارا اسیا کپ انہوں نے لے لیا نا جو کہ یہاں پہ ہونا تھا ہم اس کے حوث تھے جو کہ سری لنکا چلا گیا تو آئی تینک کہ ایک سٹیٹمنٹ اگر کوئی چیرمن دیتا ہے تو اگر انہوں نے اگر انہوں نے اگری کر گئے ہیں تو ایک تو ہماری حکومت کا اور بھی ہوگا اس کے اندر یہاں آگر ایسی لیکن کیونکہ سٹیٹمنٹ رمیز حسن راجہ صاحب اس وقت دیا کرتے تھے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے مگر اور وہ وہ موجود ہیں اور پھر وہ موجود ہو جاتے ہیں تو آئی تینک کہ انہیں تھوڑا آپ کو پہلے یہ ایسے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہ at the end of the conversation near to the tournament we will go there جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہی ہے تو اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے نہیں یا تو یہ ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے بات کریں اپنی گورنمنٹ کو اس میں کانفیڈنس ملیں کہ آپ ہماری بیکنگ کریں گے تو یہ آئیس بریکنگ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ تب ہی ہوگا آئیس بریکنگ بالکل مل کے ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے ایک کردار تو آپ ادا کریں ایک ہی دفعہ کیا مسئلہ ہے اگر سپوزنگ کہ ہم اس میں نہیں جاتے ہمیں فائننشل لاس ہوتا نا زیادہ زیادہ ان کو بھی ہوتا ہوتا احسان مانی صاحب بلکل جی جی at the same time ان کو بھی ہوتا مگر یہ ہوتا کہ ہمارے نا ہونے سے ہم نے ایک اسٹینڈ لیا جو کہ بعد میں جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ آپ کو بیک اپ کرے گی مگر ان کو پتہ ہے کہ یہ مان جائیں گے at the end of the day تو وہ اس لیے بیک اپ نہیں کرتے ایک دفعہ آپ کر کے تو دکھائیں بہت اہم بات کیا آپ نے کہ ہمیں اپنے جو ہے بیان پر موجود رہنا ہوگا اور خود مختاری بیان دینے سے پہلے آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم اس بیان کو بدلنے کی بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے بلکل سر جاتے جاتے سر کچھ اور ایک دو مختصر سے سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا احسان مانی صاحب کا بیان صاحب نے انہوں نے مشورہ دیا کہ چودہ اکتوبر کو جو پاک بھارت میچ ہونا ہے اس سے پہلے پاکستان ٹیم واپس آجائے پاکستان اگر ہمارے فینس کو یا پھر صافی عزیرات کو ویزا نہیں دیے جاتے ہیں کیا کہ انگلز پر بہتر مشور ہے نہیں آئی تینک کہ آپ وہاں پہنچی گئے ہیں تو آپ کھلے ہیں اور ٹروفی لے کے رہے ہیں اور ٹروفی لے کے آئے ہیں اس قسم کا یہ یہ میرے خیال سے ایجوکیٹڈ پرسن پرسنلیٹی لائک احسان مانی صاحب اور جو بھی اس قسم کی بھیانات جب دیتے ہیں تو i think کہ جب آپ کر سے ختم ہو جائیں تو پھر آپ اس کے اوپر پھر دباؤ ڈال دیں it's a bad thing i think once you are in that country you are their guest they are looking after you اب اگر ministry of information ya ministry foreign affairs جو ہے وہ آپ کا ساتنی جیتی توی کندو ایت.